موسیقی 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 او میاں او جانیاں او جدا کے دالارا او میرا گولا او میرا میاں او میرا سورا او میرا نمر چھوٹی ہے ماں نے کپڑے دے ویچ چاتر دے ویچ پیسے پوست کر دیتے نے ڈاکوان نے تلاشی لیل لئی کوجی نہیں ملیا پھر ایک آگے پوچھن لگا تیرے کو کیئے آپ فرمان لگے چالی درم میں انہوں نے کہا کتے رکھے لے کہ فرمایا چاتر ویچ پوستہ رہے فرمان ڈاکوان لگا بچہ عمر چو چھوٹاں چھوٹ بھی بول سکتا تھی کہ تو چھوٹ کیوں نہیں بولیا آپ فرمان لگے میری ماں نے کیا سی پتر عبدالقادر چھوٹ نہیں بولنا ڈاکوان نے انہیں ایسی کی تھی کہ انہوں نے توبہ کر لئی چوملہ سنن والا جے میرے پینہ نے پین فرمادے نے غرید میرا ہوگئے ایہا ہمیں بھگدادی لڑی لٹھا خرچ کیتا ہے وجہ ہے اے وجہ ہے آپ فرماتے رہے مرید میرا ہوگئے یہ ہو نہیں سکتا کہ مرد تو پہلے میں رب کو لو انہوں توبہ دی توفیق لے کے نہ دے مان جڑی گھر میں کرے اس تو بڑی گھر کوئی نہیں تھے اس تو بڑی ذات کوئی نہیں تھے بہت جو جڑی آن کے میں آن بلکم کبھا گا سارے مہمان ہیں یہ بسم اللہ اگر اجازت ہوئے شروع کریے آجی آن یہ آن آجی آن آجی نگرامی آلِ رسول فخرِ صدار پیرِ طریقت رابرِ شریعہ صاحب دادہ بالا شاہد عملہ پیر سید برحان حیدر شاہ صاحب نکوی بڑی عمی شخصیت نے ماشاءاللہ شاہ جی میں فیلمت پہنچ ہوگے رہے اس طریقے میں مولانوں کو شاندید کہنا آپ تشریف کیان تو پھر کہا لوں آگے دوریے بسم اللہ لارہ تکبیر اپنی اپنی جگہ تپیجو مہربانی مہربانی جی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ مہربانی میرے ہتھ گری دیا اٹھو اٹھو اٹھیا میرا گوست سچاتے میں شاہ جی اجازت ہے شاہ جی اٹھو اجازت ہوگی تو اٹھو کو لیٹ دی نوڑ کوئی نہیں سیدہ لکھے آئے یہاں میرے گوست مرید ہے جی دی باں گوست پاک دی باں بچے باں چک کے کئے سبحان اللہ میرے پیر آلے پیر میرے پیر آلے پیر فرما دے رہے جنہوں پیر کامل نہ ملے بغداد والے مو کر کے منہوں اپنا پیر منلوے جڑا بندہ جماندروں گوں گا نہ بولے جڑا بندہ بہتا بڑھا نہ بولے جنہی تونچ سریعہ نہ بولے جڑا میرے بغداد والے پیرہ نے پیر دا مرید ایک وری حد چک کے صبح نہ ضرور بولے صدقہ مولا ایلی آؤ میری لاج نیوہ جاہاں یا میرا صدقہ مولا ایلی آؤ میری لاج نیوہ جاہاں شاہ جی بارہ مرتبہ ملاقاتوں ہوں دیا نے شاہ صاحب نا میں شاہ صاحب نوں مائک واسطے گفتگو واسطے مائک دینا ہے تو اسی اے ماشاءاللہ پھول جڑے نے اے پھولا جو خوشبوی مدینہ والدہ پسینہ ہے اے گوندل صاحب نے پھولا سٹے نے اینا دی ایک محبتہ انداز ہے اللہ پاکہ نا نو سلامت رکھے استقبال کیتا شاہ صاحب دا حاضرینی گرامی میرے پیرانے پیر فرمادے نے مرید میرا ہوئے اے ہو نہیں سکتا مرن تو پہلے رب کو لونو توبہ دی توفیق لیا کے نہ دماؤں جملہ سنن والا جے ایک عورت اپنے پتن نو لے کے آئی آ کے کہن دی بابا جی میرے پتن نو اپنے مدرسے ویچرہ کھلوو قرآن بھی پڑھے گا تو آری خدمت بھی کرے گا قرآن بھی پڑھ لوے گا چھے مہینے بعد آئی دیکھیا اسمائی دا بیٹا بار دالنا روٹی کھا رہے ہیں تو میرے پیرانے پیر اندر روٹی مرگی نہ تناول فرما رہے ہیں ماں سی رہا نہ سکی کہن دی بابا جی توسی مرگی نہ روٹی تناول فرما رہے ہیں میرا بیٹا بار دالنا روٹی کھا رہے ہیں کمزور ہو گیا چھے مہینے ہو گئے ہیں آپ نے مرگی دی ہڈیاں نے حکم فرمایا کم بزنی اللہ مرگی زندہ ہو گئی فرمانا کہ ماں تیرا پتر اتھو تک نہیں آیا جدو آئے گا آپ پہی دالنا نہیں مرگی نہ روٹی کھان لگ پہے گا مولا علیؑ آئے گا میری لازنی بہتا ہے یا میرا صدقہ مولا علیؑ آئے گا یا اللہ پورے مجمعے میں جنا بندہ پہ اولاد دے ان اولاد دے جنا بیمار بولے شفا دے جنا تنگ دا زہد چوکے کبھے صدقہ مولا علیؑ آئے گا مولاؤں دا ہاتھ دنیا دا موت آج رہن دے جنا کبھے آج صدقہ مولا علیؑ آئے گا میری لازنی بہتا ہے یا میرا صدقہ مولا علیؑ آئے گا میری لازنی بہتا ہے میرے ہتھ گری دیا ٹھوٹیاں ٹھوٹیاں مولا علیؑ میری لازنی بہتا ہے اندل حق ہے ورد زبان چڑیاں اے شاہ جی گل کتھو بنیئے اے رگتا کتھو چڑیاں نے اندل حق ہے ورد زبان چڑیاں جیدہ جی چاوے سولی چاڑ سکڑا ہے جے کرسائی و سامن کو ججیاں نو کون پائی دا لال غجار سکڑا ہے قسمہ بازنی کوئی دہائی لب دی دفتر کالے گناہ وادے سار سکڑا ہے میرے پیر رکھیں گوست پاک سجن اور میری کھیرن کوڑ بھی کار سکڑا ہے صدقہ مولا علیؑ آئو میری لازنی بہتا ہے یا میرا صدقہ مولا علیؑ آئو میری لازنی بہتا ہے صدقہ مولا علیؑ ہو کدے مشکل بھی موڑ نہیں آن دے دے پریشانیاں تے بدحالیاں نو پھڑکے توڑ مروڑ نہیں آن دے دے ہو میرے رکھیں گوست پاک سونے 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 آئو میری لازنی بہتا ہے کر دل دی صفائی جے دیدار چاہیدہ دیدار چاہیدہ آہا آسان جگتوں کی لے سنو یار چاہیدہ آسان جگتوں کیونکہ میرا تعلق ہے سہیوال سہیوال دکھے پاک پتن شریف میرے پیرانے پیر تھے پیرانے پیر میرے بابا فریدودین گنجے شکر ایک درختے دے تھلے بیٹھے درختے دے ہوتے چڑیاں شور کر دیا نے طبیعہ چملال آیا فرمان لگا مرجہ اور علا پاندھیا ہوں توسی مشہرہ کر لو چڑیاں 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 دیکھ پہیاں مر گئیاں آپ نے درخت لٹ اونگ لئی تھوڑی دیر بعد اٹھے ہونویں نہ نہ بولے شاہ جی بھی جملہ سننے والا ہے اٹھے چڑیاں مر گئی ہو فرمان لگا مر گئی ہو تو انہوں تے مارنا نہیں سی چلو اٹھ جاؤ چڑیاں اٹھ پہیاں جاگ گئیاں جنہاں نے رب انہوں منایا رب انہوں نے زبان تے بول دائے جملہ سنن والا میرے شہنشاہ زود الانبیہ میرے بابا فرید الدین گنجے شکھٹو رپے کھیتاں چھو لنگن لگے ایک کتیاں پہنک دی پہ یہ کتیاں بڑے زور نار دل چو سوچیاں میں انہوں ٹورا انہوں دی مالکن صاحبے نظر سی ہاتھ جوڑ کے پاپا صاحب سے سامنے کھڑی ہو گئی کہنے لگی پاپا جی انہوں چڑیاں نہ سمجھ لینا انہوں مالکن زندہ جے ملا جاؤ نہ مارنا ہاتھ ہو چکے ہاتھ ہو چکے جنہاں مالک خسم زندہ ہے جنہاں پہ پیرا بندہ ہاتھ رہا چکے ہڑے پتا لگ جائے سٹکہ والاً یا علیہ آو میری لازگی جاؤ یا میرا سٹکہ والا کیوں کا حقیر دیئے میرا تھے کجھ بھی میرا تھے کجھ بھی نہیں 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 ساری گل میرے دوست دیئے سٹکہ والاً یا علیہ آو میری لازگی زمینہ نہیں زمینہ نہیں کیونکہ میرے شاہ صاحب نے گفتگو کرنی میں کون ٹائم انہ نہیں ایک قوال نے بارہ سال قوالی سڑائی بیٹی دا شادی کردہ ٹائم آیا کہنے لگا بابا جی تو انہوں بارہ سال قوالی سڑائی ہے منہوں کو جو دیوں میں بیٹی دی شادی کرنی ہے آپ فرمانگے سابر آپ لے لین گیا ہے اسی تے آپ لے کھا کھا کے گزارہ کرنے حسن تے نکی دیئے فرمانگے بارتانہ دین والے بھی یہی کہندے سن تیرا پیر تے نکی دیندہ جو بے کھاں گے آپ لے جلال آیا فرمانگے اوہ اٹھ مٹی دی چکے لیا نا درہ قوال گیا اٹھ مٹی دی اٹھ لیا دی میرے شہنشاہ زود الانبیہ میرے بابا فرید الدین نے سورہ فاتح شیف پڑی تبھوک ماری آپ لے فرمانگے چولی کھول انہیں چولی کھولی آپ نے پاہ دیتی انہیں جدو کھولی پھر مٹی دی نہیں سی اوہ بڑا راضی ہویا کہنے لگا میرے بابا فرید الدین نے مینو سوڑا بڑا دا نسخہ دے دیتا کار گیا بی بی نو کہنے لگا پڑی تو اٹھا چکی لیا میں سورہ شریف فاتح شیف پڑ پڑ بھوکا مارا گے ایک گروبہ دور ہو جائے گی تین دن لگا رہا پر فرق نہ پیا تیجھے دن آ گیا کہنے لگا بابا جی مینو دس ہو تسی بھی سورہ شریف فاتح شیف پڑی میں بھی توڑی پھوک رہا لے سوڑا بڑ گئی میری پھوک تین دن تو لگ دی یہ فرق نہیں پیان دا آپ فرمان گیا فرید دی زبان دے لیا کے آئے 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 جنا چاہتا ہے میرا خسم راضی میرے صحیح وہ ہاتھ چکے میرے کونس رسا دوارا آئے 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 یا عبدالقادر یا عبدالقادر دستگیر یا پھرِ ما صدقہ مالا اے لیا آئے میری لاجدتی آخری جملہ اعتماعیک جھکا شاہ صاحب نو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تب دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت نو کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے اعتماعیک لگیں حضرت موسیٰ کوہ تُور پر گئے دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت ذکریہ پر آرا چلا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت یوسف کوئے سے باہر آئے دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی میرے پیرارپیر فرماتے ہیں کہ دن دسویں کا ہو رات گیارویں کی ہو جو ابھی عبدالقادر کے دروازے پہ آئے گا خانی نہیں جائے گا یا غاس پاک ہیحểm کروں یا گاس پاک اج کمان دویلائے 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 اج کمان دویلائے سینے نل سینے نل لالو اے بیانو سینے نل لالو اے بیانو سینے نل لان دویلائے یا گاس پاک اج کمان 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 دویلائے سینے نل سینے نل سینے نل سینے نل لالو اے بیانو سینے نل لالو اے بیانو سینے نل اج کمان دویلائے یا گاس پاک اج کمان دویلائے یا گاس پاک اج کمان دویلائے یا گاس پاک اج کمان دویلائے موسیقی